السلام علیکم کرکٹ ویڈ دانش کے ساتھ میں ہوں دانش نیم باسی چیمپینز ٹروفی کے ماچز کو جو کہ پاکستان میں ہونی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے آگے پیچھے شفت کیا رہ سکتا ہے یہ کہنا ہے محسن نقفی کا جو کہ پاکستانگل بورٹ کے چیئرمن ہے یہ غلط خبر ہے کس نے بتائی یہ غلط خبر اس پہ بھی بات کریں گے اور آمیر جمال جو کہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے لیے بنگلہ دیش کے خلاف جو کہ میچ کھلے گی اس سے باہر ہو گئے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور اکثر جو جوابات ہیں اس کے مختلف جگہوں پر مختلف آتے ہیں لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو کرکٹ کی تاریخ کا سب سے طویل ترین ٹیسٹ میچ ہے وہ کتنے دن تک کھیلا گیا ہے کہیں نہ کہیں مختلف جگہوں پر مختلف ڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں اس سوال کا جواب دے کر میری مشکلہ سان کرجئے اور مجھے بتلائیے کہ ٹیسٹ میچ طویل ترین کتنے دن تک کھیلا گیا ہے صحیح جواب ذرہ دیجئے اور مجھے بھی بتلائیے سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں پاکستان میں چیمپنز ٹروفی کے حوالے سے میں ایک دیکھ رہا تھا نیوز ویب سائیڈ سپورٹس تک کی جس پہ خبر آ رہی تھی کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے چیمپنز ٹروفی کے جو پاکستان میں میچز ہیں ان کی تاریخوں میں رد و بدل کر دیا جائے گا موسیل نقوی نے کہہ دیا بڑا پریشان ہوا میں نے کہا اسی کیسے قبر جو ہے وہ انڈیا تک چلی گئی اور ہم تک نہ پہنچی کیونکہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس پریس کانفرنس کے تمام تر ویڈیوز تمام تر پریس فلیز ہمارے پاس آتے ہیں اور ایسا نہیں کہ پی سی بھی لکھ کر بھیج دے بلکہ ان کی ویڈیوز بھیج رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے دو سباب تو ہیں جرنلسٹ اگر ہم کراچی میں موجود ہیں تو لاہور میں موجود ہے کوئی اور موجود ہے کبھی وہ ہم کو بھیجتے ہیں کبھی ہم ان کو بھیجتے ہیں تو صحیح خبر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو غلط خبر آئی وہ یہ آئی کہ چیمپنز ٹروفی کے جو میچز ہیں سیکرورٹی ایزنز کی وجہ سے ان کو شفٹ کر دیا جائے گا کیونکہ سیکرورٹی ایزنز پاکستان میں یہ کہہ رہی ہیں یہ کہنا ہے موسیر نقوی کا اور یہ قبر دی اسپورٹس تک نے یہ قبر آدھی صحیح ہے آدھی غلط ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیکرورٹی ایزنز نے کہا کہ میچز کی تاریخیں شہد ان میں رد و بدل ہو جائے لیکن کن میچز کی بھائی صاحب یہ بات ہو رہی ہے انگلینڈ کے ٹیس میچ کے حوالے سے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ٹیس میچ تھا پاکستان گرستان میں دیکھا اس میں ایک شیفٹنگ ہوئی جو کراچی میں ٹیس میچ تھا وہ پنڈی واپس چلا گیا کیونکہ پاکستان گرڈ بورڈ نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ میچز بغیر کراؤٹ کے کروائے جائیں گے پھر پاکستان گرڈ بورڈ نے ان میچز کے جو شیفٹنگ تھی وہ کراچی سے پنڈی کر دی کیونکہ سیکرورٹی ایجنسیز نے یہ کہا کہ ان حالات میں یہ میچز کراچی میں کرانا صحیح نہیں ہے اس میں ہیلت ایشوز بھی ہیں اس میں سیفٹی ایشوز بھی ہیں جب میچ کھلا جائے گا تو اس وقت گرد و غبار کی وجہ سے جو تمام ترمہاں پر کمیشلز موجود ہوں گے ان کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے اس وجہ سے کراچی کے میچ کو پنڈی میں شفٹ کر دیا گیا یہی بات ہو رہی ہے انگلینڈ کے میچز کے حوالے سے کہ جب انگلینڈ کے ٹیم پاکستان آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ کراچی میں میچ نہ ہو ہو سکتا ہے کہ ڈیٹس آگے پیچھ ہو جائیں یہ بات ہوئی ہے اٹھا کے اس کو جوڑ دیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ انڈین میڈیا نے کہ چیمپینز ٹروفی کے میچز میں جو تاریخی میں رد و بدل ہوگا کیونکہ سیکیورٹی جنزیز نے کہہ دیا ہے اوہ بھائی کچھ تو کچھ تو ہوش کے ناکھوں لے لو صحیح قبر کو کس طرح سے غلط قبر بنا کر صحیح طور پر پیش کیا جاتا ہے یہ آپ سے سیکھا جائے دیکھیں اگر میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں نیوٹرل ہو کے کہ غلط صحافت غلط صحافت ہے آپ صحافی ہیں آپ کو چاہیے آپ کا پلم ہمیشہ سچ لے کے غلط قبر لگا کر شاہد یہ آپ کے دل کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ چیمپینز ٹروفی پاکستان میں نہ ہوں لیکن یہ خبر نہیں ہے اور ایک اور خبر جو کہا جا رہا ہے یس پاکستان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی یہ بھی چیئرمن پی سی بی نے کہا چیمپینز ٹروفی کے لیے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ چیئرمن پی سی بی سے سوال ہوا کہ انڈیا آئے گی تو ان کا کہنا یہ تھا تمام ٹیمیں چیمپینز ٹروفی میں پاکستان میں آئیں گی انہوں نے بھی انڈیا کا نام نہیں لیا جو خاص طور پر یہاں سے انڈیا کا نام لیا جا رہا ہے تو صحیح خبر یہ ہے ٹیسٹ میچز کی تاریخوں میں رد بدل ہو سکتا ہے چیمپینز ٹروفی کے میچز کی بات نہیں ہوئی ہے تو اس کی تسیح کر لیں بلکہ تسیح تو اس کی ہوتی جو غلطی سے ہو جائے صحافت اگر غلط خبر کے ساتھ کی جائے تو یہ گناہ ہے یہ پاپ ہے جو آپ نے کیا آمر جمال کی بات کرتے ہیں آمر جمال جو کہ انفٹ ہو گئے ہیں اور کاؤنٹی کرکٹ میں وہ پہلی انفٹ تھے ہم نے دیکھا اور جو کہا جا رہا تھا کہ وہاں سے انفٹ ہو کر آئے اور اس کے بعد اب جو پاکستان میں بنگلہ دیش شکلاب میچ ہو گا وہ اس سے باہر ہو گئے ہیں تو آمر جمال کے باہر ہونے کے بعد کیا خرم شہزادیاں پر کل سکتے ہیں یا کوئی اور اب میرا خیال یہ ہے کہ پی سی بی نے جو تھوڑی سی جلدی کر دی تھی یہاں پہ وہ جلدی یہ کر دی تھی کہ جس طرح سے انہوں نے یہاں ریلیس کیا ہے عبرار احمد کو وہ کرنا نہیں چاہیئے تھا میبی کہ آمر جمال کے انجرڈ ہونے کے بعد یہاں پر عبرار احمد آپ کی چوائز بن جاتے لیکن ہم نے شاید پرد جیسی پکٹ بنا دی ہے ہم نے شاید میلون جیسی پچ بنا دی ہے آسٹریلیا جیسی کہ جہاں پر تیس اور باؤنس پچز دیکھنوں کو ملیں گی جو پاکستان کے چیف ہیوریٹر جو ہیں چونی ہیمنگ نے بنا دی ہیں ایسا سوچتا ہے پی سی بی اور بھارل اس میں پہلی بات کر چکوں عبرار احمد کے نا ہونے سے کیا کیا ہو سکتا ہے تو یہ صحیح خبر ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور اپنا خیال رکھیں آپ شیک کیر اللہ